اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ہیلیم ٹین کی مدد سے اپنی ایمازون کے ڈی پی بکس کے لیے کی ورڈز اور ٹائٹل کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو جلدی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آجانا ہے اپنے ایمازون کے پیج پر اور وہاں پہ آکے ہم نے بکس کی کیٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے کیونکہ ہم کے ڈی پی پر کام کرنے والے ہیں تو اس لئے ہم بکس کی کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا مین تھیم سرچ کرنا ہے جو ہم جس کے بارے میں بکس بنانا چاہتے ہیں فر اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ میں یونکورن کلرنگ بک بنانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یونکورن کلرنگ بک فر اگزمپل میں نے یہاں پہ لکھ دیا پڑے ہیں جو جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس نیش کے اوپر کام کر رہے ہیں یونکون کلنی بک کے یہاں پہ آجانا ہے ہیلیم ٹین کی ایکسٹینشن میں یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں سے ہم نے آجانا ہے ایکسری ایمازون ریسرچ پروڈکٹ مطلب ہم یہ جو سرچ کیا ہے ہم نے ان میں سے پروڈکٹ کے اینلیس کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے پر جیسے کلک کریں گے یہ ہمارے پاس سامنے ایک پیج لوڈ ہوگا یہاں پہ یہ ڈٹ اپ لوڈ کرے گا اپنا 33 پروڈکٹ ہیں جو ایٹا ٹائم ہمارے لئے لوڈ ہوں گی تو جیسے یہ لوڈ ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے اس کیورڈ کے اوپر یہ جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے پاس یہاں ٹوپ پہ ہمارے پاس وہ ریوینیو شو ہو رہا ہے جو اس کیورڈ نے ارن کیا اس کیورڈ سے لوگوں نے ملہب ون لیک ڈالرز تک لوگ اس کیورڈ سے کما چکے ہیں ابھی تک اور جو ایوریج آرہا ہے وہ فور تھاؤزن ڈالرز ہے اور جو ایوریج پرائز ہے اس کیورڈ کے اوپر وہ سکس ڈالر ہے اس کے بعد جو ایوریج بی ایس آر ہے ملہب ایوریج سیلنگ رینک جو ہے وہ سیونٹی نائن تھاؤزنٹ ہے اور ایوریج ریویوز جو ہیں وہ بھی ون تھاؤزنٹ ہیں یہ کیورڈ اچھا ہے ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن ہم اگزیکٹ اسی کیورڈ پہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اگزیکٹ اس کیورڈ پہ بہت سارے لوگوں نے بک بنائی ہوئی ہے ہم اس کے اندر تھوڑ بر چینجنگ کر کے فور ایج لگا کے فور گرلز فور کیڈز اس طرح تھوڑ بر چینجنگ کر کے ہم اس کو یوز کریں گے اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ پروڈکٹ آ رہی ہیں جن پروڈکٹ یہ اس کیورڈ پہ سرچ کرنے پہ ہمیں ایمازون پہ آ رہی تھی اب سب سے پہلے ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ یونکون کلرنگ بک پور کڈز ایجز پور ٹو ایٹ اب دیکھیں اس نے یونکون کلرنگ بک تو بنائی ہے لیکن ساتھ اس نے اپنی سب کٹیگری ایڈ کی ہوئی ہے پور کڈز ایجز پور ٹو ایٹ ہمیں بھی یہی ایڈ کرنے ہوں گی کیونکہ ہم اگزیکٹ یونکون کلرنگ بک نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ آلریڈی اس پر ٹریڈ مارک کا ایشو آ جائے گا اور وہ چیزیں آ جائیں گے اس کے بعد یہ ہمیں اس کا انیلیسز آ رہا ہوگا کہ اس کا برینڈ کون سے ہے جو برینڈ ہے کس نے یہ برینڈ نے لانچ کیا یہ بک اس کی پرائز کیا ہے برینڈ کون ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کے بعد صورت سے لگتا ہے 6 ڈالر پی رہا ہے جو امازون کی پرنٹنگ فی ہوتی ہے و باقی چیزوں سیلٹ است切رو باقی کسی سے بے جنا نہیں ہم نے کدی Difference کہ سے کے بعد سیکسیز چیز میں میں پر preocup کر نہائی ہے کہ ہم کے مارک سے کلیت attaching چیز کے فرے ہمیں مادیا ہے وہ کیسیز ہے اللہ پر حصل کی المرب متض CS آ رہی ہیں ریویو کتنا ہے اس کا اور اس کا سیلنگ رینک کتنا ہے تو ہم نے یہاں سے وہ ڈھونڈنے ہیں جن کے سیل سب سے جتنے زیادہ اتنے اچھے ہیں ریویوز بھی جتنے زیادہ اتنے اچھے ہیں لیکن جو بی ایسر آ رہا ہے وہ پچاس ہزار سے کم ہو فر ایکزمپل اب مجھے یہی مل گئی ہے یہ سیل بیری کوئی آتھر ہے اس کی بک ہے اب فر ایکزمپل اس کی بک پہ سیل بھی بہت اچھی آ رہی ہیں ریویو بھی اس بندے نے بہت اچھا کمایا ہوئے اور یہ بھی سیلنگ رینک بھی اس بندے کا ففٹی تھوزر سے کم آ رہا ہے تو اب ہم اس کا کیا کریں گے ہم جو اس کا یہ اسین ہے اس کو کوپی کر لیں گے یہاں سے کوپی کر کے آ جائیں گے ہم اپنے ہیلیم ٹن کے ڈیش بورڈ میں اور ہیلیم ٹن کے ڈیش بورڈ میں آ کے ہم یہاں پر ٹول کے آپشن میں آ جائیں گے اور یہاں پر آ کے ہم نے جو مین جو ٹول ٹول یوز کرنے ہیں وہ ہے سیری برو اور میکنٹ باقی ایمازون ایف بے کے لئے یوز ہوتے ہیں اس لئے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فیلحال ہم کے ڈی پی اتام کر رہے ہیں تو اس لئے ہم کے ڈی پی یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹول ہے وہ سیری برو ہے ہم اس کو اوپن کر لیں گے جیسی یہ لوڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ لاکے ہم جو اس لئے ہم نے اپنا کوپی گیا تھا وہ یہاں پہ ہمیں انٹر کر دیں گے تو اب یہ جو سیری برو ہے یہ مینلی ایک ریورس ایسن ٹول ہے یہ ہمیں اس کے بیک گرینٹ پہ جو کیورڈ اس بندے نے یوز کیا ہوں ہیں وہ ہمیں بتا دے گا اور جب وہ کیورڈ ہم یوز کریں گے دیرس میں وہ کیورڈ اس بندے نے یوز کیا اس کو سیل آئی ہیں تو دیرس میں ہم وہ کیورڈ یوز کریں گے ہمیں بھی وہ سیل آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جیسے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اسن آجے گا وہ ہم یہاں پہ گٹ کیورڈ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ یہ ڈاٹا لوڈ کرے گا تھوڑا ٹائم لے گا اور یہاں پہ ہمارے اس کے سارے کیورڈ بتا دے گا جو اس بندے نے اپنے ریورپ بیک اینڈ پہ اور فرنٹ اینڈ پہ یوز کیا ہوں ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں وہ سارے یہ پروڈکٹ آگئے اس کی یہ جو پروڈکٹ ہے اور اس کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے کیورڈ ڈیوریشن جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل کیورڈ جو اس بندے نے یوز کیا ہوں ہیں وہ ٹین تھاؤزن پلس کیورڈ اس بندے نے یوز کیا ہوں ہیں جن میں سپانسر کیورڈ فائیو تھاؤزن پلس ہے مطلب وہ فائیو تھاؤزن سکھ اب آپ کیورڈ پہ اٹا ٹائم بیٹ سپانسر کر رہا ہے اپنی بک کو آرگینک جو ہیں وہ سکس تھاؤزن ہے اور ایمازن ریکمینڈیشن صرف فور ہنڈرڈ ہے باقی آگے فریکوینسی آ رہی ہوتی ہے ورڈ کی کہ اس نے اس ورڈ کو کسی باری یوز کیا ہوا ہے یا یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے یہ کیورڈ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں دس ہزار سے زیادہ کیورڈ جو اس سے ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ یہ سارے کیورڈ یوز نہیں کرنے کیونکہ اب دیکھ سکتے ہیں کئی کیورڈ ان میں ایسے ہیں جن پہ سیل زیرو ہے ہم نے جو کیورڈ میں مین چیز دیکھنے ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سیل کتنی ہے سرچ وولیم کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کمپیٹیٹنگ پرڈکٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں اس کیورڈ کے اوپر سیل زیرو ہے تو مطلب ہم یہ کیورڈ یوز نہیں کریں گے تو اس کے لئے ہم تھوڑی سی یہاں پہ ٹرک یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ اوپر آتے ہیں یہاں پہ فیلٹرز کے اوپشن میں یہاں پہ ہم کیورڈ سیل کو اوپر مینمم ہم زیڈ کرتے ہیں جن کیورڈ کے مینمم سیل 500 پر منت ہو ہمیں صرف وہی کیورڈ شو کروائے اور کوئی کیورڈ نہ شو کروائے جیسی ہم یہاں پہ اپلائے پہ کلک کریں گے تو یہ شوڑا تلائے ٹائم دلے گا اور یہ ش کیورڈ ہوں پہ لائے ومانچوں کو ویدٹر کروائے گا اب دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہ سارے وہ کیورڈ بتا رہا ہے جن کی شو Windowsیات پر منتہ ہے وہ 500 سے اب کم مت hooked ہو ڈیاب ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ، Penn tak auf les és programmable margin کو اتہا یہاں میں 352 کے ا foss. 100 کیورڈ ایسی ٹکو اپنے لا gets so far ہمیں یہاں سے ان کیورڈ کو کام کرنا اپنے نوٹ پیڈ کو اوپن کرنے یہاں سے یہاں سے نوٹ پیڈ اوپن کر لینا اور یہاں پہ لائکے پیسٹ کر لینا ہم نے یہاں سے کافی سارے کی ورڈ جو بہت اچھے چل رہی ہوں فر اگزیمپل اب یہ والا بہت اچھا چل رہا تھا تھا اوزر پلس سے اب یہ والا بہت اچھا چل رہا ہے ہم اس کو بھی کوپی کر لیں گے اور اس کو کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لائکے پیسٹ کر دیں گے اس کو اور اس کے بعد اسی طرح ہم اپنی ایک لسٹ تیار کر لیں گے کی ورڈ کی جس کے ہم اپنا کام کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس طرح اپنا کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم نے اپنے جب ہم ایک لسٹ ریڈی کر لیں گے فر ایکزمپل میں نے یہاں پہ دو کی ورڈ فائنڈ کر لیا ہے تو اب ان کے اندر جو سیمیلر ورڈ ہوں گے وہ ہم کٹ کر دیں گے فر ایکزمپل اب یونکون کلرنگ بک یہاں پہ آ رہا ہے اور بلیری کلرنگ بک بھی آ رہا ہے تو ہم کلرنگ بک کو یہاں سے ریموو کر دیں گے کیونکہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ کا نام ریپیٹ نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ہم فریز یا ورڈ ریپیٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہم اس کو یہاں سے ریز کر دیں گے اب یہ ہمارا بن گیا جنگی کلرنگ بک بلیری ہم اسی طرح اور بھی لے سکتے ہیں فر ایکزمپل یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کریں کہ کریں کچھ اور کچھ کے بات کچھ دیکھ کریں گے مجھے پیش کریں گے ہم اپنے اس میں دے جائیں گے ہم پیسٹ کر دیں گے یہ کیا کچھ دیکھ کریں گے یہاں پہ کلرنگ بک ہے ہم نے اس کو ریز کر دیا اور اس کو بھی ہم نے یہاں سے اڑھا دیا اب بن گیا ہمارے پاس ہمارا title کہ اب یہ بن گیا ہمارے پاس unicorn coloring book for kids ages 4 to 8 ہم نے یہ find کیے ہم نے ان کو title بنا لیا اب ہمارا یہ بن گیا ہمارا title رہے ڈی ہے unicorn coloring book for kids age 4 to 8 اب ہم نے آگے find کرنے ہیں اپنی keyword ہم نے اپنے آگے 7kdp boxes fill کرنے ہیں تو ان کے لئے keyword find کرنے ہیں وہ بھی ہم نے same ایسے ہی find کرنے ہیں ہم نے یہاں سے copy کرنے ہیں ان کو جو ہمیں لگے کہ بھائی یہ ملپ keyword بہت اچھا چل رہا ہے اس کو ہم نے copy کرنا ہے اور باقی جو اس میں سیم ورڈ ہوں گے ان کو ہم کر دیں گے ڈیل اور باقی لگ رہیں گے ہم اپنے اپنے پاس اپنے پاس اس میں فور کیڈ سب کچھ ہی ریپیٹ ہو رہا تو یہ نہیں ہم لیں گے جس سارے ہی ہم کٹ کر دیں گے کوئی ریپیٹ ہو رہا یہ تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو اس پر اگر پل چلرن کلرنگ بک ایجز چلرن بک اس کو کو کوپی کر لیں گے ہم لوگ یہاں سے کوپی کر کے یہاں آکے پیسٹ کر دیں گے فور ایج سکس اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بک جو ورڈ ہے یہ ریپیٹ ہو رہا اور ایجز بھی ریپیٹ ہو رہا تو ہم اس ورڈ کو ڈیل کر دیں گے اب ہمارے پاس رہ گئے چلرن تو ملہب ہم اپنے سیون کے ایڈی پی باکسز میں چلرن یوز کریں گے ایک ورڈ کیونکہ یہ چلرن بھی اچھی سرچ اور سیل دے رہا ہے ہمیں اسی طرح ہم اپنی پورے سیون کے ایڈی پی باکسز کے لیے یہاں سے کوپی کر کے پوری ایک لسٹ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ہم ہم یوز کریں گے تو دیٹس من ہمیں سیل آئیں گی کیونکہ جس بندے نے یہ کیورڈ یوز کیا ہے ان کو سیل آ رہی ہے اسی طرح ہم نے اپنے سیون کے ایڈی پی باکسز بھی یہاں سے فیل کر لینا ہے اور اپنے ایک ٹائٹل بھی یہاں سے فائنڈ کر لینا ہے باقی ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا